موسیقی نمسکار کچھ سورتھی لوگ سارو جانک سمپتی کو اپنی سمپتی مان لیتے ہیں جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے نقصان کر بیٹھتے ہیں جس کا سماج پر برا سر پڑتا ہے ہماری کچھ کمزوریاں جہاں ایک طرف دیش کو نقصان پہنچاتی ہیں وہاں دوسری طرف درگھٹناوں کا کارن بھی بن جاتے ہیں راشتری سمپتی کی رکشہ کرنا ہر ناغرے کا فرض ہے موسیقی مٹھے دارو مٹھے دارو مٹھے دارو موسیقی مانگ چلو کسی کو فکر تو ہوئی ہم بستی والوں کی ارے یہ کام سب لکھائی پڑھائی سے ہوا ہے اپنا ہریہ نا ہریہ اس نے لکھت میں کارپریشن میں درخواست دی تھی وہ لوگ یہاں آئے موائے نہ کیا اور پھر ایک دم فس کلاس اور کیا کم سے کم پچاس کا تو بکھی جائے گا موسیقی 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 اللہ مجھے quierenسلسلہ آجا مجھے چھوٹیں کی نہیں گا پڑ پڑ گئی جانے دے جانے دے کنگا جب چور کا پچھنے تو بیکار کوش سے کیا فائدہ آرے مگر یہ بھی کوئی سرافت ہے کوئی بھی گر سکتا ہے اس گڑے میں اسی کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے ہاں بھئیہ ہاں لے جانے والے تو کیونے اپنے بھلا سوچا چلا چلا آرے مگر یہ بھی کوئی سرافت ہے آرے 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 آرہ 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 کیا بول نہ کیا ہے مجھ سے دھلتے کپڑے ایسے ہاں مجھ سے بھی نہیں دھلتے سن تو یوں ہی پڑھا رہے گا کچھ کرے درے گا بھی بول کیا بات ہے اچھا اچھا اے میری صحبتی سمجھ گیا ابھی لاتا ہوں اب آرام سے دھوتی لے کپڑے میں تو پہلی کہتا تھا میرے سے سادھی کرے گی تو رانی بنا کے رکھوں گا رانی سرما گئی اے کیا بات ہے دانس کو دکھا لیے دھنو ہے اے جب تیری فیکٹری کی چھٹی ہے تو اتنا بندھن کائے کو رہا ہے اے یہ تو ہماری سان ہے دھنو دیکھ بول اے دیکھ لیٹ مار رہا ہو کہ نہیں مار رہا اے بوشتے دھیے کی طرح ٹیم ٹیماتا رہتا ہے اے دی رہنے دے رہنے دے ہجار کا بلا بھو ہجار کا ہاں اچھا بول بجار سے کچھ لانا تو بول دے پھر نہ کہی ہو اے جی یہ نہیں آیا جی وہ نہیں آیا جی تم تو بس یوں یہ ہو اچھا اچھا بس بس کر دیکھ ایسا کری ہو دیکھ تو ایک پا ٹیماتل لیا بھٹا بنا دوں گی میں کس کا میرا اے تیرا نہیں بیگن رکھے بس تماتل لیا جا کے اچھا اچھا اے بھٹا بھٹا اے بھٹا بھٹا مان جاؤ اے یہ تو پاگل بابا کیا بھٹا لگ رہی ہے اے ہاں وہی ہے اے ہاں وہی بابا ہے اے آل بڑ دنوں بعد آیا ہے اے ان کا کیا جب منچہ آگئے اور کیا دیمانے بھٹا دیمانے بھٹا پاگل 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 ç 좋다 اے نیا دیمان پاگل 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 تُمع چاہیے اسے کپڑے دھونے تھی اس لئے اور جما cœ?? چاہے تو بیٹھے تو آرے یہ بھی کوئی سرافت ہے آرے حریہ بھائیہ تم تو پوری بستی کے ڈادا ہی ہو گئے کیا بابا 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 آج آم آو آو بابا بابا آو بابا بابا آو بابا بابا رو جانا آنے جانے میں دکھت ہوتی تھی بس اب ایک پٹرہ رکھ دو تو ہم آج جندگی میں دوسری بار سمجھداری کا کام کیا ہے تم نے دوسری بار آرے یاد ہے گئی برسات ترپال بھی تو اٹھا لائے تھے کئی سے ہاں وہ بھی تو سمجھداری کا کام تھا آہ سمجھداری کا کام نہیں تھا وہ صرف پھر ایکا کام تھا آرے شانتی تو بھی آرے یہ بھی کوئی سرافت کی بات ہوئی اب دیکھا دیکھا وہ آدمی گر گیا آرے شرم تو نہیں آتی ہوگی نا تم لوگوں کو آرے چلتے ہوئے کو تو گرہ دو تم لوگ گرتے ہوئے کو تو تم لوگ کو پتا چلے کہ انہی پنزرہ دینوں کے اندر دو بچے گر کے مر گئے ہیں ان کھولی لٹروں میں بس بس لیکشار نہیں یہ بھی کوئی سرافت کی بات ہے آہ کل چل رہا خوش ہے محفت دیکھا 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 آہ آو باب آو آئی جلے بھی آہ آرے اسی طرح اپنے بابا کو جلے بھی دنے ایک روپے کی یہ پاگل بھی بس تیرے کابو میں رہتا ہے آیا تو پاگل کرا باب پاگل کرا باب کا باب پاگل مور دوں گا ماف کرنا بابا گلتی ہو گئی چھوڑو بابا ان کو تو مجا کرنا کیا تھا بابا تمہا بیٹھ کر آرام سے چلے بھی کھاؤ مجھے ٹیماتے لے گا گھر پاہت میں ہے نا ہاں بیٹھ جاؤ بھائی بیری ہاں بیٹھ 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 بھائی بندل بندل اچھا اچھا پورا بندل بیٹھ جاؤ ریپر آم لے آگے بڑھ کے کھا لے آر جنگا اس پہ تیرا باب پیٹھے گا اچھا دبے میں نہیں بھیگ سکتا تو گھر لے جاتا جو رو چاٹ لے دن تیری بھاگ یہاں سے بار دوں گا باگل ہے لیکن بات پتے کی کہتا ہے دیکھائی نہیں دیکھا سارے کپلے خراب کر دیا دیکھائی دیتا ہے دیکھائی دیکھائی لی دیتا تکولے باہر کے بھٹتا اندر نہ بکھر رہتا دری پغلے کولے باہر کے بھٹا اندر کیوی باکھر لیے دکانے haceo lala دنار کپنے بھیگ سلام بیٹھے رو پکھر مار دے گا اینجا کیا کرتے ہیں بابا سارا زمان بکھتا ہے کھانے پینے کے ہیں واہ بابا واہ اپنا چام تو تم ہی نہیں کر دیا رکھے 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 لیو بھاگیا ہے اس کیا ہے بھاگنے مارڈوں گا بھاگیا ہے ہے احمد بھائی احمد بھائی بھائی احمد بھائی بھائی نمائیں ہمارا بیڑھی اور آپ ارے اپنے بابا کے لئے پاگل بابا احمد بھائی بابا پاگل نہیں ہے جتنا اس نے ساہا ہے نا کسی اور کو سینے پڑتا تو وہ بھی پاگل ہو گیا ہوتا ہمارا بابا ان لوگوں سے بیتے رہے جو سمجھ بودھ رکھتے ہوئے بھی نا سمجھ بنے رہے ہیں اپنی بیڑھی یہ کس کی بات کر رہا ہے یہ سور کیسے ہے ایک آدمی بیوز پڑھا پبلک بیوز پڑھا آدمی کو دیکھ رہی کیسے لگتا ہے اور کوئی اس کی ساہتہ نہیں کر رہا کس کو سمجھ ہے اور تماسہ دیکھنے کا سمجھ ہے احمد بھائی میں نے کہا نا کچھ لوگ سمجھ بودھ ہو کے بھی نہ سمجھ بڑے رہتے ہیں یہ بھی انہیں میں سے ایک ہے دیکھو تو کیا ہوا یہاں کیا ہوا یہاں کیا نوٹن کی ہو رہے ہیں اگر یہ تمہارا کوئی اپنے رشتدار ہوتا ہے کیا تب بھی تم تماسہ دیکھتے ہیں دنٹر کے پاس نہیں لیا سکتے ہیں یہ جرورت پڑھنے پہ جانور بھی جانور کی ضائطہ کرتا ہے آخر دینا بہت آسان ہے کسی دن پولیس کے چکر میں فسے گا تب پتہ چلے گا آرے آپ تو گاہل کی ضائطہ کرنے والے سے پولیس بھی جواب سوال نہیں کرتی آرے یہ کیا بھائی آج کوئی پھر اٹھا کے لے گیا نمازم اس کا کون چھو رہے باتا نہیں کسی نے لے گیا تھا حیرام آرے پھر پتہ اٹھا کے لے گیا کوئی آرے دوسروں کی جان کی تو چلتا ہی نہیں ہے کسی کو یہ دیکھو جلا اور کیا آخر سرافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نمازمگا حیرام آرے تجھے کیا ہوا ہے آرے کچھ نہیں لیکن تمہیں ہاں کیا کر رہی ہے آرے یہ دیکھ بستی والا وہ کیا ہو گیا اس گٹر کے پیسے ہی پڑ گیا ہے آرے دوسمان ہو رہے سارے اس گٹر کے بتا بھلا سرافت بھی کوئی بات ہوتی ہے آعچہ چھوڑی سے یہ بتا ہے یہ کھون کی سے نکل گیا عرہ بولا کچھ نہیں آج 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 تھک گیا باں آج آرہ آج آہ بہری بہری بگری بھیری اور ٹیماتر تمہیں ہمجھ میک کھو کے بیچھوڑا کیا تو بھی پکڑا گیا بابا تو کہاں گیا تھا ارے ماں سڑک پہ ایک گریب آدمی گاہل پڑا تھا ہاں ہے چلا رہا تھا اگر ٹھیک سمیں پہ اس کا علاج نہ ہوتا تو رام جانے آج کیا ہو گیا ہوتا اے رام اچھا ہی کیا تُنے ارے خاک اچھا کیا اگر تُو کسی لفڑ میں بھن جاتا تو پھر تجھے کیا پڑی تھی دوسرے کے لفڑ میں تانگل آنے کی اور پھر بھلا اس سے تیرا کوئی رشتہ تھا کیا پوراں جس سمیں اسے اٹھایا وہ کسی پہ رشتہ دار نہیں تھا لیکن ہو سانے پہ چلا وہ تیرا جی جا ہے تیرا ہاں کیا سکھیا کامبر آہ پاگل سامر اے پوراں آئی دیت کے چلا کر آئیہ لگی ہوگی سکر آئیہ کاریا تو کسی تین مصیبت مول لے لے گا تیجھے کیا پڑیے دوسرے کے پھٹے میں تانگل آنے چل چل جا ماروں گا پاگل سباہ باہی یہ پاس تو باد میں جاؤں گا اس سے پہلے اس سے پہلے ایک ضروری کام لے پڑا دوں باگل کیا ضروری کام ضروری کام کر رہا ہے وہاں وہ گاہل پڑا ہے تو ضروری کام کر رہا جا باہی گولا یہ یہ چوکا میں لے گیا تھا پاگل ہاں یہ میں لے گیا تھا اے میں ابھی اسے لے کیا آتا ہوں دھارجا دھارجا پوراں اب جب تے نے اتنی ہمت دکھائی دی ہے تو تھوڑی سی ہمت ہم بھی دکھا دیں ہریہ بھائیہ نے تو ہماری آنکھ ہی کھول دی چا چا مجلا ہم ابھی آئے چا مجھے ہاں چل پہلے چور تو ہم نہیں ہے لیا بھئیہ اب جو چاہے سزاہن کا دے لو لیکن لیکن اب ہم فیصلہ کر لیا ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے نہیں کریں گا لیا بھئیہ کالی دیکھ صبح کا بھولا کا سام کو گھرا آگیا نا تو اسے بھولا نہیں کہتے سمجھے اپنی بستی اپنے لو اپنی گلیاں اپنے رستے اپنا چین ہے اپنے دکھ زکر اپنے دکھ سکر اپنے ہے سمادھان اپنے ہے سمادھان 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 اپنے دکھر